ہلو دوستو نمشکار سلام ستریہ کال مشکل کے اس دور میں بھی لے کے آ گیا ہوں بھارت ایک موج مشکل واقعی میں ہے میں نے فرسٹرن ایکسپیرینس کری ہے لیکن چیزوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ تب ہی ہمیں معلوم پڑے گا کہ حالات کس قدر بگڑ چکی ہیں تب ہی ہم اس کے بارے میں کچھ کر پائیں کسی جواب مانگ سکیں گے حالانکہ جواب ملنے بڑی مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں پچھلے ہفتے یا پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود پرسنل سرگل سے گزر رہا تھا کیونکہ میرے فیملی میمبر کو کوویڈ ہو گیا تھا and couple of days back I lost him so میں نے خود فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے کہ عام انسان کو کیا سرگل کرنا پڑ رہا ہے اس ماہماری کے چلتے لیکن رولنگ کلاس کیا موج لے رہی ہے کیا ہو رہا ہے اتنے نازک حالات کے دوران یہی دیکھنے کے لیے یہی بتانے کے لیے جو مجھے دکھا اور ایم شور آپ کو بھی دکھا ہوگا اس سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میں ایک اور اپیسوڈ لے کے کے آگیاں اس پروگرام کا جس کا نام ہے بھارت اک موج جیسا کی دوستوں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ the show must go on کی فیلوسفی کو ساتھ میں چلتے وے ائی پی ایل چل رہا ہے وہ انجین پریمین لیگ کرکٹ جس میں دنیا بھر کے کرکٹرز آ کے یہاں پہ انڈیا میں کرکٹ کھیل رہے ہیں بہت سارے لوگ اب اس میں سے واپس جانے لگے ہیں یہ دیکھے کہ انڈیا کی حالت بہت نازوک ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے اپنے گھروں کی فائٹز بک کرا لی گئے فائٹز بھی بند ہونے والی ہیں یہاں سے تو لیکن انہی ایک کرکٹرز میں آسٹریلین کرکٹر ہے پیٹ کمینز پیٹ کمینز نے پی ایم کیر فنڈ کے لیے پی ایم کیر فنڈ کے لیے فیفٹی تھاؤزن ڈالرز کا ڈونیشن دیا ہے فور کوویڈ ریلیف اب پیٹ کمینز بچارہ آسٹریلیا نے وہاں پہ کام ایمانداری سے تھوڑا ریلیٹیو زیادہ ایمانداری سے ہوتا ہے تو اس نے یقین ہی مان لیا کہ بھئی ایسے میں پیسے دوں گا تو وہ ریلیف میں چلا ہی جائے گا اس بھولے آدمی کو کیا معلوم ہے پی ایم کیر فنڈ تو ایک بلیک ہول کی طرح ہے کہ اس میں سے لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر پاتے چیزیں اس میں جاتی ہے خاص طور پر منی اس میں جاتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے پیٹ کمینز نے اپنے بھولے پن میں پی ایم کیر فنڈ میں پچاس ڈالر دیئے جو کوویڈ ریلیف میں استعمال ہوں گے ایسا اس نے سوچا وہ آسٹریلین کرکیٹر ہے ہمارے کرکیٹرز باقی سیلیبریٹیز کو تو چھوڑ دو چلو فلال کرکیٹرز کی بات کرتے ہیں ہمارے کرکیٹرز گیٹا ہنبرگ کے ٹائم پہ تو ایک ٹویٹ نے دیا گیا تھا بڑی جلدی اس کو کرنے لگے تھے سب نے دھڑا دھڑ وہ ٹویٹ پھینکے مارا تھا کہ انٹرنل معاملہ ہے انٹرنل معاملہ ہے لیکن اب ان کے مجھ سے چو بھی نہیں نکل رہی ہے مطلب وہ چلو سرکار کو کرٹیسائز کرنے کا سپائن آپ کے پاس ہے نہیں سہانبوتی کا تو ایک مسئل ہوگا کم سکم جو لوگ جوج رہے ہیں جو لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں دھکے کر رہے ہیں جن کے فیملی میمبرز ان کی آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں ایک سہانبوتی کا بیان ایک سہانبوتی کا ٹویٹ ایک ایک کچھ تو کر دیتے ہیں ایک اقلوت ہے ہمارے کرکٹر ہے گوٹم گمبھیر ہے اس نے ضرور ڈونیشن دیا ایک کروڑ روپے لیکن اس نے جو ایک کروڑ روپے کا ڈونیشن دیا وہ دیا رام مندر کو پرائیورٹیز دیکھیں آپ ان کی سٹیچو بھی بنا دیا کئی ہزار کروڑ کا ٹھیک ہے اور رام مندر کے لئے کلیکشن بھی ہونے لگی گھر گھر جا کے رام مندر بنے گا وہ بھی بتانی کتنے کروڑ کا ہوگا اور سینٹرل ویسٹا کا پروڑک جو ہے اسنشل اس میں آ گیا ہے کوموڈیٹی یا سرویس تاکہ لوگ اس میں سینٹرل ویسٹا میں کام کرتے رہے مہا ماری کے ٹائنگ پہ بھی اس میں بتانی کتنے ہزار کروڑ لگیں گے یہ سب چیزیں دوست تبھی اچھی لگتی ہیں جب باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو جیسے کہتے ہیں بھوکے پیٹ بھجن نہ ہوئے مطلب آپ اگر بھوکے ہیں تو آپ سے بھجن بھی نہیں ہوگا اب یہاں ملک میں جو ہو رہا ہے جو ہمارا ایکسپوزے ہوا ہے ہمارے ہیلتھ انفرسٹرکچر کا اگر وہ ہی نہیں ہے تو یہ سٹیچو آف یونیٹی پہ کون جائے گا یہ سینٹرل ویسٹا کو دیکھنے کون جائے گا رام مندر کے میں ماتھا ٹیکنے کون جائے گا اگر عوان ہی سوست نہیں ہیں تو یہ سب چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ تبھی اچھی لگتی ہیں جب سکول بھی اچھے اس سے پہلے کی لوگ مطلب پینک کریں ہیں پریشان ہو جائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یو پی میں اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ یو پی میں نہ آکسیزن کی کمی ہے نہ بیڈ کی کمی ہے نہ کسی میڈیکل فیسیلیٹی کی کمی ہے یو پی میں سب کچھ ٹھیک ہے یہ بولا گیا ہے مکہ منتری کے دوارہ تو اس بات پہ آپ یقین کر لیے جوڈن میں ایک ہسپٹل میں آکسیزن کی کمی ہو گئی تو وہاں کے ہیلتھ منسٹر نے ریزائن کر دیا ہم سے کچھ نہیں سیکھتے لوگ دنیا بڑھ کے نا ہمارے ہاں جب گورکپور میں آکسیزن کی کمی ہوئی تھی تو جس ڈاکٹر نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے اسے ہی دبوچ لیا تھا اور اس کے اوپر یہ نس ایو ایو پی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ ان کو لگا دیں ہم سے کوئی سیکھ لینی چاہیے ریزائن کرنے کی کیا حضر ہوتا ہے اتنی سی بات پہ کیا آکسیزن کرنی کوشش کر رہا ہے اسے پکڑ کے لپیٹ دو اگر ایسے دو دو منٹ میں آپ ریزائن کرنے لگے چھوٹی چھوٹی بات ہوگی تو ہمارے تو سرکار ہیں ہر افتے بدلیں گی یار اتنی سی بات پہ ریزائن کر دیا لیکن یو پی یو پی میں کوئی کمی نہیں ہے یو پی میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی جیسے کی من کا آکسیزن بیڈ میڈکل فیسیلٹیز کوئی کمی نہیں ہے ایک بند نے ٹویٹ کر دیا اب دیکھیں جوٹن میں وہ ریزائن کر رہا ہے ہمارے ایک بندے نے ٹویٹ کر دیا کہ میرے گرینڈ فادر کو آکسیزن کی ضرورت ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی کہ وہ افوا فیل آ رہا ہے ارے یار پکا تو کر لو تمہارے گرینڈ فادر کو آکسیزن چاہیے ہیں نیچے بھی مطلب میں ٹویٹ کر دیا نہیں چاہیے تمہارے گرینڈ فادر کو آکسیزن تم کھام کھامے ٹویٹ کر کے افوا فیل آ رہے ہو پکڑو ان کو جیل میں ڈالنگ کی پروپٹی جب کرو کیا مزاق سمجھ رکھا ہے لیکن اس دور کے اندر بھی کچھ ایسے جیالے ہیں جو بازنی آ رہے ہیں اکھٹے ہونے میں بیڑی کھٹی کرنے میں شادیاں کرنی ہے لوگوں کو بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں اس موقع پر بہت جگہ میں نے دیکھا بینڈ باجے بج رہے ہیں براتیں چڑھ رہی ہیں اور شامیانے بک کرے گئے ہیں بنے ہوئے ہیں میریج ہال بک کرے گئے ہیں ان سے بولو اگر ان سے کسی سے پوچھو کہ بھئی آپ اس پینڈیمک کے ٹائم میں اتنی سوشل رسٹینگسنگ جہاں پہ ضروری ہے آپ یہ پروٹوکول توڑ کے آپ کیوں اتنی بھیڑی گھٹی کر رہے ہو تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ مہورت تھا پنڈت نے مہورت نکالا تھا یہ مہورت نکل جاتا آپ کے پنڈت نے یہ مہورت نکالا ہے جب مہاماری فیلی ہوئی ہے کہ یہ شب ہوگا آپ کے لئے شادی کرنا فائر کرو ایسے پنڈت کو یار وہ آپ کا ہتہشی نہیں ہے کوئی ڈھنکہ پنڈت ڈھونڈ کے لے کے آو کون ہوگا جو ایسے ٹائم پر مہورت نکالے گا جب چاروں طرف مہاماری فیلی ہوئی ہے کہ یہ شب مہورت ہے یہ شب مہورت ہے اس زیادہ برا مہورت ہو ہی نہیں سکتا فائر دیٹ پنڈت دوستو ایک ضروری چیز ہے بہت جگہ ایسا دیکھنے کو آیا ہے کہ جو پیشنٹس کے ریلیٹیوز ہیں جو پیشنٹ بیچارے جن کو فیسلیٹی نہیں مل پا رہی ہیں یا جن کی مرتیو ہو گئی ہے ان کے ریلیٹیوز جو ہے نا ہیلتھ کیر کا جو سٹاف ہے ڈاکٹرز ہیں ہی نرسز ہیں ان سے جھگڑا کر رہے ہیں ان کو لڑ رہے ہیں کہ تم نے کیر نہیں کری دوستو وہ بھی وکٹیم ہی ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے سیچویشن کے لئے وہ بھی اتنے ہی وکٹیم ہیں جتنے آپ اور میں ہیں کیونکہ ان کو اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے بھینا فیسلیٹیز کے ان کی آنکھوں کے سامنے ان لوگ ہی موتے ہو رہے ہیں جن کو فیسلیٹی ہوتی تو وہ بچا سکتے تھے ان کا ضمیر خود ان کو دھکا رہا ہے وہ خود جھیل نہیں پا رہے ہیں وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں وہ لوگ آپ ہی کی طرح وکٹیم ہیں میری طرح وکٹیم ہیں ان سے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وقت آ چکا ہے کہ جب آپ یہ ورکر سے لڑنا چھوڑ کے جو آثورٹیز ہیں جو سرکار ہیں اس سے پوچھنا شروع کریں کہ یہ نوبت آئی کیسے کیونکہ ذمہ دار یہ ڈاکٹرس نہیں ہیں ذمہ دار سرکار ہے ذمہ دار آثورٹیز ہیں ہیلتھ کیئر کا بجٹ کہاں ہے یہ پوچھنا شروع کریں بجائے اس کے اس بات پر خوش ہونے کہ ہم چار افعال لے کے آگے اور اس پر سینہ ٹھوک رہے ہیں کہ انڈیا یہ ہو گیا انڈیا وہ ہو گیا ہمارے پاس جہاز آگئے ہیں اس وقت آپ کو ان جہازوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کو ایک بہت ہی بیسک چیز کی ضرورت ہے جو ہوتی ہے ہیلتھ وہ ہیلتھ کے بارے میں ڈاکٹروں کو پیٹنا چھوڑیں جو سٹاف ہے اس کو پیٹنا چھوڑیں سرکار سے سوال پوچھنا شروع کریں کہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ حالت یہ ہو گئی ہے وہ بانگلہ دیش جس کے لوگوں کو یہاں پہ ہمارے سرکار کے لوگوں نے ٹرمائٹس کہا تھا اس بانگلہ دیش نے بھی بول دیا ہے کہ انڈیا سے کوئی نہیں آئے گا یہاں پہ تو سوال پوچھنا شروع کیجئے صحیح آثورٹیز سے نہ کہ ان لوگوں سے جو آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار تو بھی کچھ فیل ہے بی جے بی کو سپورٹ ہم نے اس لیے نہیں کیا تاکہ بی جے بی کل کو ہمارا اس سے خون چوسے گی میں خود ایک بی جے بی کا کارہ کرتا ہوں تو دوستوں بھاری دل کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اب بھارت ایک موج کا نیچر اور کیریکٹر یہ جو ترہی ترہی چارہ طرف مچی پڑی ہے اس کے چلتے آئیم افریڈ میرے کو اسی منہوش شکل کے ساتھ آکے آپ کو یہ ہی بتانا پڑے گا کہ جنتہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے جو رولنگ کلاس ہے وہ کیسے موج لے رہی ہے یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج جہاں پہ میں نے اس بار کی موج بتائیں اگلے اپیسوڈ میں گارنٹی دیتا ہوں رولنگ کلاس نے اور بھی موج لے لی ہوں گی اور وہ لے کے آپ کے پاس فر سے موجود ہوں گا اسی پروگرام میں جس کا نام ہے بھارت ایک موج